اب آپ کو یہاں بتائیں بیگم کلسوم نواز کا طویل علاقہ کے بعد لندن میں انتقال نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر بارہ گھنٹے کے پرول پر رہائی کے بعد جاتی عمرہ میں موجود تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے شہباز شریف بیگم کلسوم نواز کی میت لینے لندن روانہ ہو چکے بیگم کلسوم نواز کی میت جمعہ کی صبح لہور پہنچائی جائے گی جاتی عمرہ میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میہ نواز شریف کے پہلوں میں دفن کیا جائے گا جاتی عمرہ کے اطراف کی سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی اس حوالے سے مزید جانیں گے سلمان تاریخ سے جی سلمان تاریخ بتائی گا کیا مناظر ہیں وہاں کے نواز کی طویل علالت تقریباً ایک سال سے زائد کے عرصے وہ علالت میں رہی اور اس کے بعد ان کی وفات ہوئی کل اور اس کے بعد یہاں پر جاتی عمرہ میں ہم موجود ہیں ان کی تازیت کی آنے والوں کا یہاں پر تانتہ بندہ ہوئے اور جو مسلم نگنون کے رہنما سمیت دیگر جو عزیز و اقارب تھے وہ یہاں پر جاتی عمرہ میں پہنچ رہے ہیں اور ان کے اہل خانہ سے جو ہے وہ تازیت کر رہے ہیں ان کے فیملی سے تعلق ان سے تازیت کر رہے ہیں تو اس وقت یہاں پر اگر سیکیورٹی کی حوالے سے بھی بات کی جائے تو یہاں پر سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے اور جو بیگم کلسوم نواز کا جو نماز جنازہ ہے وہ تیرہ چودہ تاریخ کو ادا کیا جائے گا لاہور میں جاتی عمرہ میں اور ان کو یہی پر سپردے خاک کیا جائے گا ان کے جو میاں شریف کے پہلو میں ان کے سپردے خاک کیا جائے گا تو اس حوالے سے تازیت کے سلسلے میں آنے کے لیے ابھی کچھ دیر پہلے خورم دسگیر بھی پہنچا یہاں پر ان کا یہی کہنا تھا کہ جی بیگم کلسوم نواز کی جو خدمات ہیں وہ تمام خواتین کے لیے مشیل رابی اور ان کی جمہوریت کے لیے خدمات بھی جو کسی سے دھگی چپی نہیں ہے اور اسی طریقے سے اس سے پہلے جعوید حاشمی بھی یہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے بھی گہر دوک اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی بیگم کلسوم نواز نے جمہوریت کے لیے بے تحاشہ جو خدمات دی ہیں اور اسی سلسلے میں یہاں پر موجود ہیں ہم یہاں پر تو یہی دیکھنا ہے کہ جی وقتن فوقتن مسلسل یہاں پر تازیت کے سلسلے میں آنے والوں کا تانتہ بند اور اس سلسلے میں جاتی عمرہ کے اردگرد اطراف میں جو ہے سیکیورٹی بھی ہائی لٹکی ہوئے جی عزیز سلمان کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس وقت جی کارکنان عزیز و کارپ لیگی راہنما اور دیگر جو سیاسی و سماجی شخصیات ہیں ان کا یہاں پر تازیت کے سلسلے میں آنے کا جو تانتہ صبح صویرے سے ہی شروع ہے جی عزیز سلمان جیسا کہ آپ وہاں پر موجود ہیں کیا یہ خبر موصول ہوئی کہ حسن اور حسین بھی پاکستان آئیں گے اس حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے حوالے سے ابھی تک کوئی کلیر جو ہے وہ خبر نہیں آئی کہ حسن اور حسین جو ہے نماز جنازہ کے لیے یا تدفین کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں آئیں گے بیگم کونسی بنواز کے ساتھ ابھی تک ایسی کو اطلاع نہیں ہے ابھی تک کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق حسن اور حسین جو ہے یہاں پر لاہور یا پاکستان نہیں آئیں گے متاہم جو مزید اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو مسلم لگنون کے ترجمان کے جانب سے بقاعدہ طور پر جاری کر دی جائے گی شکریہ سلمان تاریخ آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بیگم کلسوم نواز سیاسی جدوجہت میں ہماری ساتھ ہی تھی بیگم کلسوم نواز نے پرویز مشرف کے دور میں ان کو للکارا وہ ایک سال تک لندن میں اپنی بیماری سے لڑتی رہی رہنما مسلم لگنون جاوید ہاشمی کی میڈیا سے گفتگو بیگم کلسوم بی بی جو ہماری پوری ایسی جو جہد میں مہارواز شریف کی ساتھی تھی اس کے لئے انہوں نے جنگ لڑی جہولیت کی جنگ لڑی اس ملک کے اندر بیگم کلسوم نواز شنف کی اتدار کو ملک کر رہا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ وہ ایک سال وہاں لندن میں 20 ڈیلیٹر پہ پڑی رہی اور یہ تمام پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ انہوں نے کچھ نہیں ہے وہ ابھی اٹھ کے آ جائیں گی یہ انہوں نے ایک غلط لیکے سے شریف برادر نے وہاں ہسپتال بھی اپنا بڑا لیا ڈاکٹر بھی اپنا بڑا لیا لیکن آج وہ حقیقت موسیقی